چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنا پی کرتے ہیں گورنمنٹ کو فیول اجسمنٹ کے طور پر صرف کے پی کے چلیں گوگل سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کے پی کے میں ٹوٹل پوپلیشن کتنی ہے کے پی کے ٹوٹل پوپلیشن ٹوٹھاؤزن پوپلیشن ہماری ہے جی پینتیس میلین مطلب کہ تین کروڑ چاس لاکھ عبادی ہے کے پی کے میں بستے ہیں اگر ان کا ہی حساب لگایا دیا جائے کہ ان کے گھر میں بھیل کتنے آتے ہوں گے بیٹر سکرین پر چیک کرتے ہیں کہ ہماری اماؤنٹ کتنی ہے کیونکہ موبائل نے تو جواب دے دیا تھا تو اب ہم بریک اپنے کے بیٹر سکرین پر آکے اس کا حساب لگاتے ہیں مینز کے ایک کروڑ گھر ہیں اور ایک کروڑ گھر کا حساب لگاتے ہیں ایک کروڑ گھر کو ضرب دیتے ہیں سات سو اٹھتیس کے سات سات ارب رپیہ صرف گیپی سے لے رہے ہیں فیول اجسمنٹ کے طور پر سات ارب رپیہ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں کبھی آپ نے اپنے بجلی کے بل کو غور سے دیکھا آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بجلی کے بل میں ہمیں کتنا چارج کرتے ہیں یہ میرا بجلی کا بل ہے جس میں میں نے ٹوٹل ایک سو تین یونٹ کنزیوم کی اور مجھے جو سو یونٹ پڑا وہ سات رپیہ کا پڑا اس حساب سے سات سو رپیہ سو یونٹ کا ہوگی اور اس کے بعد سو سے اوپر جو ہیں وہ یونٹ مجھے دس رپیہ کا پڑا مجھے دس رپیہ کا یونٹ پڑا اور تین یونٹ میں نے یہاں پہ جلائے اور مجھے ٹوٹل بل بن گیا سات سو تیس رپیہ چلے مال لیتے ہیں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں ہم ٹیکس کی صورت میں ٹی وی ٹیکس جی ایس ٹیکس اب میرا بل بن گیا سات سو اٹھتی سرپیہ اب میرا بل ایک زار سمتھنگ ہو گیا لیکن یہاں پہ انہوں نے مجھ سے سات سو اٹھتی سرپیہ فیول اجسمنٹ کی صورت میں لیے گئے میں کس سے پوچھوں کس کے پاس جاؤں کون سی ڈالٹ میں پیش ہوں کہ میں یہ سات سو اٹھتی سرپیہ اپنے کیوں دے رہا ہوں ان لوگوں کو فیول اجسمنٹ کی طور پر کیا یہ وہ فیول ہے جو گورنمنٹ دفتر میں یوز ہوتا ہے کیا یہ وہ فیول ہے جو گورنمنٹ کی گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے یہ وہ فیول ہے ہیٹر چلتے ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے ہم گورنمنٹ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے گورنمنٹ سے پوچھنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا حالانکہ میرا بل سات سو تیسرپے تھا اس کے بعد میں نے سارے ٹیکسس دینے کے بعد ایک ہزار تینتی سرپے میں بل بنکا تھا جس میں انہوں نے اسے فیول اجسمنٹ ہی صورت میں سات سو تیسرپے لیے یہ فیول اجسمنٹ کوئی ایک بار کی نہیں ہے یہ ہم پیپلز پارٹی کے دور سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ فیول اجسمنٹ لگتی رہی ہے یہ نہیں کہ سادق الامین کے گورنمنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے یہ کام پیپلز پارٹی کے نواز شریف کے گورنمنٹ میں بھی ہوتا رہا ہے لیکن اتنی زیادہ ماؤگ نہیں ہوتی تھی بہت زیادہ پچپن رپے سات رپے تیس رپے چالیس رپے پچاس رپے لیکن یہ سادق الامین کی گورنمنٹ میں سات سو اٹھتیس رپے ہمیں چارج کر رہے ہیں جب آپ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو یہ دنیا بھی آپ کو ہلا نہیں سکے گی اس لئے اپنے رائٹ کے لیے بولنا سیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پتہ چلیں کہ عوام سے سات سو اٹھتیس رپے کس وجہ سے لے گا کونسی فیول اجسمنٹ ہم تو ہم تو شروع سے ٹیکس دیتے ہوا ہیں کہاں پہ ہم نے ٹیکس نہیں دیا کھانے پہ ٹیکس دیتے ہیں پینے پہ ٹیکس دیتے ہیں واشنوم جانے تک ٹیکس دیتے ہیں لیکن یہ ٹیکس سات سو اٹھتیس والا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کونسی اسی فیول اجسمنٹ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی اللہ حافظ